بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایاز و ایسران میں آپ لوگوں کو خوشاندید کہتے ہیں غم اور محبت قسط ممبر تین اس نے ایک ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں کار پارک کی تھی کار لاکھ کر کے اور ریسٹورنٹ کی طرف لیا تھا اب نوش جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا کسی نے اس کا نام پکارا ہائے وہ ہاتھ ہلاتا اس کی طرف دیا تھا بائے زین اس کی طرف سے روخ مڑتے ہوئے کہا زین زیادہ آور ہونے کی ضرورت نہیں تم جانتے ہو کہ میں نہیں آنا چاہتا تھا پھر بھی تمہارے فوج کرنے پر آ گیا ہوں تو اب ناراض محبوبہ کی طرح ٹیڑھی میری شکلیں مت مناؤ اور چک چاپ جو آرڈر کرنا ہے کرو ادروائز میں واپس چلا جاؤں گا تم دن با دن انتہائی بڑے بتتمید اور بے غرط ہوتے جا رہے ہو زین نے موقع لاکر خفقی سے کہا تھا اچھا میری تعریفیں بعد میں کر لینا ابھی کچھ آرڈر کرو جلدی میں لیٹ ہو رہا ہوں اب نوش نے اپنے ہاتھ میں موجود کھڑی کوئی ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا نہیں تو لیٹ ہو رہے ہو تو دفع ہو جاؤنا آئے ہی کیوں ہو ہائے میں لیٹ ہو رہا ہوں آخری جملہ زین نے اس کی نکر اتارتے ہوئے کہا تھا ہو گیا تمہارا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا ویٹ اور زین نے اسے خفقی سے دیکھتے ہوئے ویٹ کو پلایا تھا اچھا تم بتاؤ آنٹی کی خواہش کب پوری کر رہے ہو زین جب آرڈر دے چکا تھا تو اب نوش نے اس کی خوفنی دور کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تھا کیا یار کوئی مل ہی نہیں رہی جو زین چودری کے قابل ہو نا جیسے تم بڑے کوئی تیس مارخان ہو اب نوش نے بالوں میں ہاتھ پیرتے ہوئے کہا تھا تم کچھ زیادہ ہی ہینسم ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہینسم نہیں ہوں وہ تو بس جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھتا اور ہاں جو لڑکیاں تمہیں گھور گھور کر دیکھتی ہیں نا اگر انہیں پتا چل جائے تم کتنے کمینے روڑ بدتمیز مغرور جاہل اور ساری برائیاں تمہیں پائی جاتی ہیں تمہیں وہ لفٹ ہی نہ کرائیں ہاں آئے بڑے زین کے لہجے سے شرارت پک رہی تھی زین کہہ بھی ٹھیک رہا تھا وہ واقعی ہی سرائے جانے کی قابل تھا ہزل رنگ آنکھیں سرخ و سفید رنگت کسرتی جسم چوڑے شانے اٹھی ہوئی مغرور ناک بائیں گال پر پڑتا ڈمپل اس کی وجہات میں چار چاند لگا دیتا تھا اور نقوش ایسے کہ دیکھنے والا بلکہ زین کے مطابق دیکھنے والی ایک بار موڑ کر ضرور اسے سرا کر دیکھتے تھے مگر وہ مردانہ وجہات کا کاشکار اپنی وجہات سے مکمل بے نیاز تھا زین تم اپنی فضول بکواس بند نہیں کر سکتے جب دیکھو فضول روای اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں ہے نا خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنا ان کے حسن کی جوٹی تعریفیں کرنا اور تم جیسے آدم بیزار کے ساتھ تمہارے مطابق وقت گزارنا زین نے فخریا لہنجے میں کہا اب نوش نے تفسد سے سر ہلایا تھا تم نہیں صدر ہوگی بلکل میں نہیں صدروں گا پر ایک دن تمہیں ضرور صدار دوں گا زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں تمہاری طرح الٹے دماؤں نہیں ہوں اچھا بھائی بس کرو اب کتنا بولتے ہو تم توبہ لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تم نے تو زین نے تو جیسے سارا ملکہ اس پر الٹ دیا اور اس نے اسے ایک سخت گوری سے نوازا تھا بس یار ایسے تو نہ دیکھو اب پیار ہو جائے گا زین نے دانتوں میں اگلیاں دبا کر اور آنکھیں ٹپ ٹپا کر کہا تھا اور اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی ابنوش کی اسی آگئی تھی اور زین نے پیار بھرینہ جنہوں سے اسے دیکھا وہ جانتا تھا کہ کل ابنوش کی ماما کی برسی ہے اور ابنوش بہت فرنس تھا اسی لئے اس نے اسے ڈینر کے لئے بلایا تھا اور وہ اب اس کا موڈ فرش کرنے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا ایسے ہی ہستے رہا کرو یار قسم سے بہت اچھے لگتے ہو زین کے لہجے میں اپنا حد تھی اور شاید یہی ایک ایسی چیز تھی جو ابنوش کی زندگی میں اپنی ماں کی انتقال کے بعد صرف زین سے ملی تھی زین واقعی ایک حد تک اچھا دوست اور ساتھی تھا ان دونوں کی دوستی تب ہوئی تھی جب وہ نائنٹ کلاس میں تھے اور ان دونوں کی اس دوستی میں زیادہ ہاتھ زین کا تھا اور وہ کچھ ہاتھ تک اپنے اچھے ماضی سے بھی واقف تھا وہ اپنی کمرے کی بیلکنی میں کڑی کسی غیر مرائی نکتے پر نظریں جمعے ہوئے تھی اس نے بلیو جینز پر بلیک اپر پہن رکھا تھا ہاتھ جینز کی جیگو میں ڈال رکھے تھے اور لمبے ڈارک براؤن بال پوشٹ پر کھلے چھوڑ رکھے تھے کافی کا کپ سائٹ ٹیبل پر پڑا کپ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپر کی اور سلائڈنگ دور بند کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی ٹی وی جو کی بیدیانی میں اس نے بند نہیں کیا تھا پس ساغ چل رہا تھا اور یہ گانہ اس کے اندرے میں کی افیاد کو بیان کر رہا تھا وہ واقعی میں بہت تنہا تھی اور اس کی تنہائی کی گواہ رات اور ویلکنی میں پڑا انچوہ کافی کا ٹھنڈا کپ تھا وہ روز رات کو کافی بناتی تھی پر کافی نہیں پی پاتی تھی کیونکہ کافی سے اٹھتی باب میں اسے اپنا تکلیف دے ماضی یاد آتا تھا اسے یوں لگتا تھا جیسے کافی سے اٹھتی باب پر اس کا ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا ہو وہ سات پڑے ٹیبل پر کپ رکھ کر اسے گہری سوچ میں گم ہو جاتی تھی کیونکہ کافی سے اٹھتی باب کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی اور ٹھنڈی کافی اسی طرح ٹیبل پر دھری رہ جاتی اس بات پر بھی جان اسے کئی دفعہ جھاڑ پہلا چکی تھی پر وہ مجبور تھی اس کے پاس میں نہیں تھا اس کی ماں کو کافی بہت پسند تھی شاید یہی وجاتی کہ کافی کو دیکھتے ہی اسے اپنا ماضی یاد آجاتا تھا وہ چلتی ہوئی بیٹ پر آبیٹھی تھی اور سائی ٹیبل کی دراز سے ایک بلیک کلر کی کور والی ڈائری نکالی تھی یہ اس کی ماں کی ڈائری تھی پر اب تک اس میں اتنی حمد نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے پڑک سکے وہ روز رات کو ڈائری پڑھنے کے لیے نکالتی مگر پھر بغیر پڑھے ہی واپس رکھ دیتی تھی پر آج شاید وہ تک گئی تھی خود سے لڑتے لڑتے اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور ڈائری کے پہلے صفحے پر نظر ڈالی تھی اس پر کچھ الفاظ بکرے ہوئے تھے بیٹا مجھے ڈائری لکھنے کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی میں ڈائری لکھنا چاہتی تھی پر پھر میں نے سوچا کہ کسی کو تو میرے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور پھر مجھے لگا کہ میری بیٹی ہی وہ انسان ہے جسے میرے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے بیٹا تمہارا پاپا میری محبت ہے اور اب تو شاید میں عشقی منزل کی ہمراہی بن چکی ہوں بس میں اتنا کہوں گی جب تمہیں لگے کہ تم سمجھدار ہو گئی ہو تو آگے کے صفات پڑھنا اس سے پہلے پڑھو گی تو شاید تم میری بات صحیح سے نہ سمجھ سکو ایک آنسو اس کی آنکھ سے پسل کر ڈائری کے صفحے پر اور اس کی نام کے این اوپر گرا تھا اس کی ماں نے اسے اپنا امراض سنا تھا اس کی ماں ہر ماں کی طرح اس سے بہت محبت کر دی تھی پر قسمت نے اس کا ساتھ صرف چند سالوں کے لئے ہی مقرر کیا تھا جس نے ڈائری بند کر کے واپس دراز میں رکھ دی تھی شاید وہ ابھی سمجھدار نہیں ہوئی تھی